نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة الکحف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شد جمعہ کے دن سورة الکحف پڑھتا ہے تو اس کے لئے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے گسل کرنا ہر بالک پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اس پر گسل ہے یعنی اس کو لازمی گسل کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو آپ اپنے سکیجول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے تو آپ پھر اس طرح سکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائیں پھر ونسٹے کو نہائیں پھر جمعہ کو نہائیں پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے تو اس طرح آپ جمعہ کو مس نہیں کریں گے یہ نہیں کہ جمعہ رات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یہ جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے پسندیدہ ہے افضل عمل ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے صفائی میں مبالغہ ہوتی نا ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے یعنی جس ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں تو یہ سب چیزیں جمعہ کے دن ہوتے زیادہ بہتر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشت جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے اچھی طرح سمار کر وضو کرے اپنے بہترین لباس میں سے پہنے یعنی جمعہ کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنے اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لخف کام نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی دو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پیچھ میں گز کے بیٹھ جائیں اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے پورے ہفتے کی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں پھر مسواک کرنا جمعہ کی سنتیں بتاتے ہیں اپنے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے اچھا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لئے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے سپیشل ڈریس رکھیں جو جمعہ جمعہ کوئی پہن لیں خوشبو لگانا یعنی خوشبو لگائے حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو یعنی آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو لیکن لگاؤ تیل لگانا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جمعہ کا وقت سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا اول وقت جمعہ پڑھنا بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے عیاس بن سلامہ بن اقوہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے مسجد میں داخلہ مسجد کی طرف جلدی نکلنا تحییت المسجد ادا کرنا عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شنس جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہتی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو دو رکتیں پڑھو اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو دو رکت پڑھے بغیر نہ بیٹھو اور یہ کیا ہے دراصل تحییت المسجد یہ جمعہ کی سنتیں نہیں ہیں یہ کیا ہے تحییت المسجد ہیں اور مختصر پڑھی جائیں یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ دو رکتیں پڑھے دونوں میں اختصار کرے نماز سے قبل ہلکہ بنانے کی ممانت مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپ اس میں گپ شپ شروع کر دیں نہیں سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھئے انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے نفل پڑھ کے بیٹھ گئے ذکر اذکار کریں قبلے کی طرف رکھ کر کے لائنوں میں بیٹھیں ہلکہ نہیں بنائیں بیٹھ کے خریدو فروخت نہیں کریں تاخیر سے آنے پہ گردنے پھلان کے نہ آگے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ یہ عام ایک عدب بتایا یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ میدہ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو کچھ لوگوں تن آکے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں اگر کوئی اور ماں ہو جاتے ہیں اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لئے پل بنا دے گا کیونکہ بہت عذیت کی بات ہے نا بیٹھے ہیں لوگ بقاعدہ بعض وقت کندوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر تو یہ نہیں کرنا چاہئے اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے اگلی لائن مل جائے گی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلے پہلی صفح میں بیٹھیں یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں دوسروں کے لئے فتنہ بننا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لئے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اجلس فقد آزیتا و آنائیتا کتنی جامع زبان ہیں اجلس فقد آزیتا تُو نے عذیت دی و آنائیتا اور دیر سے آئے اس سے بنا کیا گیا کسی کو اس کی جگہ سے نہ اڑھانا جابر رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو ہمارے لئے